موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں میاں بیوی کے ریلیشنشپ اور کمیونکیشنز کے بارے میں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ عام طور پر خواتین مردوں سے زیادہ کمیونکیٹ کرتی ہیں کیونکہ انہیں بات کرنے کا ایک تو شوق بھی ہوتا ہے اور پھر کرتے کرتے ایک سکل بھی پیدا ہو جاتی ہے بندوں کے بارے میں زیادہ تر یہی بات مشہور ہے کہ وہ کمیونکیٹ تھرو ورڈز کم کرتے ہیں تھرو ایکشن زیادہ کرتے ہیں اور اکثر ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر کہے ہی ہماری بات سمجھ جائی جائے تو یہ ایک اس طرح کا کلچرل پرابلم ہے اس کی وجہ سے کمیونکیشن گیپس آ جاتے ہیں آپس میں چک چک پک پک بہت بڑھ جاتی ہے اور بہت ساری باتیں لوگ ایزیوم کرتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ جائے گا سامنے والا نہیں سمجھ باتا تو اس کی وجہ سے ڈفرنسز آ جاتے ہیں تو ایک ایڈوائز تو میں آپ کو یہ دوں گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کریں کمیونکیٹ کرنے سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور دیکھیں الفاظ کوئی پیسے تو ہے نہیں کہ آپ زیادہ استعمال کریں گے تو غریب ہو جائیں گے بہت سارے لوگ الفاظ کم استعمال کر کے چاہتے ہیں کہ دوسرا ہماری بات سمجھ جائے ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ کے دماغ میں تو نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ کی ہر بات وہ بغیر آپ کے سمجھائے سمجھ جائے بات باتیں سمجھانی بھی پڑتی ہیں اور یہ دونوں کی طرف جاتی ہے بات چاہے شوہر ہو یا چاہے بیوی ہو اچھا جس مدے پہ جس ٹاپک پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک نیا طریقہ جو آج کل زیادہ تر جوان لوگوں میں ینگ سٹرز میں ینگ کپلز میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیگز کرتے ہیں ایک دوسرے کو اچھا اس کے اوپر میں ذرا آپ کو تفصیل دے دوں کہ بیوی سرف کر رہی ہے انٹرنیٹ یا کسی سوشل میڈیا سائٹ پر گئی ہے یا کسی پوسٹ کو یا کسی میم کو اس نے دیکھا تو اس نے اپنے شوہر کو ٹیگ کر دیا اور اس طرح بندے کو اپنی بیوی کی طرف سے دن میں کئی ٹیگز مل جاتے ہیں عام طور پر بندوں کا رییکشن کیا ہوتا ہے جب بیوی کی طرف سے ٹیگ آتا ہے نا سچ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو اس پر نراز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے بیوی کی طرف سے ٹیگ آتا ہے عام طور پر آپ ایسے نہیں ہوں گے تو وہ اس کو زیادہ تر اگنور ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بھیجتی رہتی ہے اس کا کیا ہے لیکن اگر آپ غور کریں ایک دن بیٹھ کر کہ اس دن میں جو اس نے میرے ساتھ سارے ٹیگز بھیجیں یہ اس کا مجھ سے کمیونکیشن کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہے یہ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہی ہے ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھیجائیں وہ ارلیونٹ ہوگا ہے اور بعد میں کبھی دیکھیں گے اور کبھی بھی نہیں دیکھتے ہم اس چیز کو اچھا پھر جب گھر آتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ارے میں نے تمہیں ٹیک کیا تھا فلا پوسٹ پہ وہ تم نے دیکھی آئے بائیں شائع کرتے رہتے ہیں ارلیونٹ تھی یہ تھی وہ تھی بہت بڑی تھی فلا نہ تھا لیکن ہم یہ نہیں غور کرتے کہ ایک طریقے سے اگر ہم تھوڑا ٹائم نکال کر اس کے بھیجے ہوئے کوئی ایک دو چیزوں کو دیکھ بھی لیں تو ایک طریقے سے تو جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں آپس میں بات چیت کرنے کے لیے ایک اچھا ٹاپک مل جاتا ہے اس سے کنورسیشن سے کنورسیشن نکلتی ہے بجائے اس کے کہ ہم گھر کھائیں گھر جائیں سڑے میں موہ کے ساتھ اور ساتھ جو ہے وہ لڑے جھگڑے ہیں یا جو بھی ہے ایک عجیب سا نیگٹیو انوائرمنٹ کریئٹ ہوتا ہے پوزیٹیو انوائرمنٹ ایک دوسرے کے ریلیشنشپ میں کریئٹ کرنے کی کوشش کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اوپر دھیان دیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ ایک سٹوڑی ہے وہ مختلف باتیں ہیں جو وہ چاہ رہی ہے کہ آپ تک کسی نہ کسی طرح پہنچ جائیں ان میں سے کچھ آپ کی فائدے کیلئے بھی ہوں اچھا یہ ان لوگوں کو زیادہ پتا چلتا ہے کہ جو ایک بات چاہتے ہیں کہ بندوں تک پہنچ جائیں اور وہ ان بندوں تک چلتا ہے کہ اوہ یہ کمیونکیشن جو ہے یہ جو کمیونکیشن ہو رہی ہے یہ زیادہ تر میسیجز جو ہے نا یہ راؤٹ ہو رہے ہیں ڈائریکٹ نہیں جا رہے ہیں بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ پی اٹینشن تو دیز لٹل ڈیٹیلز ان لائف یہ جو چھوٹی چھوٹی زندگی میں ڈیٹیلز ہیں ان کے اوپر دھیان دیں اس سے ریلیشنشپ بھی سٹرونگ ہوتے ہیں اور آپس میں پیار محبت بھی بڑھتا ہے اور ایک کمیونکیشن بلڈ ہوتی ہے اور اس طرح کی باتیں اگر ہوں کہ جنرل پرپس ہوں بچے بھی اس میں شامل ہو جائیں تو ایک کانورسیشن ہوتی ہے ایک ہیلتی فیملی گرو ہوتی ہے افسوس کی بات ہے کہ اگر یہی میم کوئی غیر عورت بھیجے نا تو فورن فون کی طرف جائیں گے اور اس کو جواب بھی دیں گے اس کو پڑھیں گے بھی اس سے کمیونکیشن بھی کریں گے یہ نفس کی خرابی ہے ہمارے لیکن اگر بیوی وہی میم بھیج دے یا وہی انفرمیشن بھیج دے تو اسے ہم پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں حالانکہ ہونا اپوزٹ چاہیے کہ نا محرم عورت اگر کوئی کمیونکیشن کرنے کی کوشش کرے غیر ضروری اس کو بندہ اگنور کرے بلاک کرے نہیں بھائی یہ مجھ سے غیر ضروری بات کیوں کرنا چاہ رہی ہے یہ مجھ سے غیر ضروری مراسم کیوں بڑھانا چاہ رہی ہے اور جہاں پر حلال کام ہے وہاں پر دھیان دیں حرام سے اجتناب کریں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ زنا کے قریب گھوم رہے ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو لا تقرب الزنا قریب بھی نہ جاؤ یعنی کہ صرف نہیں کرو نا نا قریب بھی نہ جاؤ امید ہو ہے کہ تم ادھر شاید چلے جاؤ جس لئے بہتر ہے کہ تم اسی طرف رہو اور اس گری ایڈیا میں بھی نہیں جاؤ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ریلیشنشپس ار ویری امپورٹنٹ ان پر کام کریں اور ان کو امپورٹنس دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی